میں نے سب کھو دیا اپنا جو دو سال کا میرا محنت تھا دیکھ پندہ دن کی بچی کے ساتھ میں نے شروع کیا تھا اپنا چینل بھی نہ کھائے نہ ہائے پیئے کنٹینوسلی بچی کا دھیان دے کے میرا سیجر میں میری بیوی ہوئی تھا پرشن سے اس درد کو بھول کے اس چوٹ کو بھول کے بلوگ بنایا کرتی تھی کیوں کیونکہ میں بس کمانے کا کچھ ذریعہ نہیں تھا اور پندہ دن کی بچی کو میں فیک کے کہاں پہ جاتی جواب کرنے خود کا پیٹ کٹا ہوا ہے اور میری بچی بھی آئی تھی اینائس سے تو اس بچی کو چھوڑ کے اور خود کا اس شریر کو لے کے وہ جواب کرنے کہاں پہ جاتی اس لئے میں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ یوٹیوب چینل شروع کیا جائے شاید گھر بیٹے بیٹے تھوڑا سا پہنسا آ جائے جسے میں اپنی بچی کا خرجہ اپنا خرجہ مینج کر سکتی ہوں آٹھ مہینے کی پریگنٹ تھی تو پتی نے چھوڑ دیا کسی وہاں لڑکی کے ساتھ ہی بھاگ گئے اس لڑکی کا پیر بکڑی پتی کا پیر بکڑی پیسے کے لئے چھوڑ دیا لیکن اس کی دل سے آوقات نہیں تھی مجھے میرے بچے کے پالنے کے لئے سیلری تو دو لاکھ سے اوپر کماتا ہے وہ لیکن اس کو کسی پیسے والی سے پیار ہو گیا جو پیسہ کماتی ہے اور آج دو سال بار جمیس چینل کو کھڑا کی سات مہینہ میں نے اس چینل میں کام کیا ہے سات مہینہ بہت بہت زیادہ محنت کری بہت محنت کری محنت کرنے کے بعد بھاگوان اور آپ سبی کے پیار سے میرا چینل ہو گیا وائرل وائرل ہونے کے بعد میرے اس چینل میں اس ویڈیو میں اب تک 3.3 ملین ویوز چلا گیا تھا اور سبسکرائبر بھی میرا لگ بھاک ابھی 70 ہزار ہو جاتا 70 کے ہو جاتا لیکن میرے پتی نے کسی ہیکر کے ساتھ مل کے میرے اس چینل کو ہی ڈیلیٹ کروا دیا ہے اب میرے چینل ہے ہی نہیں ریشا شتابدی بلوکس کے ڈاب سے چینل تھا میرے سب ہی اچھا چھے ویوز والے ویڈیوز 7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ 1 ملین 3 ملین 60 ہزار نبی ہزار ایسے بہت سارے میرے پرانے ویڈیوز اس میں ویوز بہت اچھے تھے میرے سارے ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئے میرے بس روج میل آتا تھا میل آتے 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 میرا چینل ہی آسٹر منیٹ ہو گیا میرے ویڈیوز میں سوچی میں کل کوکر کا ویڈیو ڈالی جو میں کوکر کھری دی ہوں سکوکر کا میں بس ریبیو کری ہوں یوٹیوب نے سکوکر کے ویڈیو میں بھی ریپورٹ کر دیا میرا ویڈیو ہی پھورا ڈیلیٹ ہو گیا اور آج جب میں یوٹیوب میں ویڈیو ڈالنے گئی میں بھی گھر آئی ہوئی ہوں اپنے مائک آیا ہوئی ہوں تو وہی ویڈیو میں آج ڈالنے کے لئے گئی پب پبلش کرنے کے لئے گئی کیونکہ دھائی بج گیا تھا سب ویڈ کرتے ہیں جب ڈال لے گئی تو دیکھ تو کہ میرا چینل ہی نہیں ہے چینل ہی ہی گائم ہو چکا تھا اس میں سے آپ سوچیں گے کبھی ایسا لگر ہوتا ہے کہ آپ جہاں جوب کر دیا آپ کو وہاں سے ٹرمینٹ کر دیا گیا باٹ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ملو پرائیویٹ ہو یا گورمنٹ ہو جوب تو جوب ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ کیسے فیل کریں گے آپ اپنا سامان لے کے گئے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جوب سے نکال دیا گیا ہے اب کیا فیل کریں گے اسے مانو میری جو بھی چھین گئی ہو میں اپنی بچے کو کچھی پربیرش دینی کے لئے اتنا مہنت کر رہی ہوں اچھے کھلانے کے لئے پلانے کے لئے اب شاید اگلے من سے دودھ بھی نہ رکھ پاؤ اپنی بیٹی کے لئے کیونکہ دودھانے بھی ایک کو پندہ سو دینا پڑتا ہے بھائی بھی چھڑوا دوں گی اب کسی سستر سے گھر میں جہاں پہ تینہ جار چارہ جار روم کرایاں ہوتا ہوگا وہاں پہ رہنا پڑے گا مجھے میرے پورو جینیل اس نے ریمنٹ کروائے دیا میرے بار میں تجھے نہیں سوچنا ہے تو من سوچیں میرے بار میں چھوٹی سی بچی کے بار میں تو سوچ کچھ پیسہ آتا ہے اس بچی کے پالن پوشن کر رہی ہوں کبھی بھی اپنے بار میں نہیں سوچتی میں چاہے تو کتنے جگہ گھومنے جا سکتی ہوں کتنا کچھ کر سکتی ہوں یہاں گھومنے جا رہاں دین بہار گھر میں پڑی رہتی ہوں صبح بلوگ بناتی ہوں شام کو بلوگ بناتی ہوں صبح نین سے اٹھ کے بینہ برش کے پہلے بیٹی کو کھلاتی ہوں بلوگ بناتے ہیں بناتے ہیں گھر کا کام کرتے ہیں کونub Xu tebej بچ جاتا ہے دیر بجے میری بلہوگ آتی ہے بلہوگ آنے کے بعد دو بچے نہ ہٹی میں رج نہ کرکے کھانا ہوجttہ hebben 4 w Táne پھر بلک شروع کرتی سات بجے تک کو ایڈ택 کر و آٹھ سارے اٹھ تک بلگ بلوگ ڈال دیتی میں پھر بلوگ ڈالنے کے بعد پھر کھانا بان fashion جاتیوں کھانا بناتےہی� کھاتے کھاتے ہیں گیارہ سارے بچ جاتا ہے میرا روش کا یہی روٹین ہے سب مجھے بولتے ہیں کہ دیدیا پولیشن کو پارک میں گھومانے کیوں نہیں لے جاتے آس پاس گھومانے کیوں لے جاتے کیسے لے جاؤں ٹائم میں مرے پاس ایک سرکاری جوب والا پرائیویٹ جوب والا کے پاس دس سے بارہ گھنٹہ جوب کرتے ہیں لیکن میں تو چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہوں نا خود کو ٹائم میں نہیں نہیں پاتی تین چار دن بعد ایک بار کنگی کرتی ہوں ہر چیزیں اتنا محلت کیوں کرتی دن میں ایک بلوگ ڈال سکتی ہوں نہیں دین کا دو بلوگ ڈالتی کیوں تھوڑا زیادہ پیسے آئیں گے تو سیف کر کر رکھ دوں گی کیا باتا کب کیا ضرورت پڑ جائیں لیکن اس جانور نے میرا چینل ہی ٹرمینٹ کروا دیا جسے مجھے سہایتہ ہوتا پیسے آتے وہ چینل ہی ٹرمینٹ کروا دیا اس نے آج میں روتے ہوئے ہیں میرے موہ سے اتنا ہائی اور بندوہ نکل ہے نا تمہارے لیے اس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے تم اتنا اچھا جواب کرتے ہو تم اپنا جواب کرو نا اپنے زندگی جی ہو نا جی ہو اپنے زندگی جواب کرو کرو تمہاری کون گل فرنڈے کیا ہے تم کو جوکا نہ کرو تم کر تو رہی ہو نا میں اپنے زندگی جی رہی ہوں نا اچھے سے اپنی بیٹی کو لے کے کیوں تم میری کریئر کی پیچھے پڑے ہوئے ہو کبھی کسی انسان کے اچھائی کا فائدہ مت اڑھاؤ کیونکہ جب وہ پھوٹتا ہے نا پھر سوچ لیں نا میں نے آس تک کبھی ایک بھی ویڈیوز فوٹوز کبھی کسی کو دکھائی نہیں کبھی نہیں سبھال کے رکھی ہوں میں اپنے پاس بس لوگوں کو بتائی ہوں جو تم نے کیا میرے ساتھ میں نے لوگوں کو وہ بتایا ہے لیکن کبھی کسی کو فوٹوز نہیں دکھایا ہے ہمیشہ میری ساتھ غلط کرتے رہے ہوں ہمیشہ غلط کرتے رہے ہوں میں کبھی کچھ نہیں بولی ہوں مگر ہم میں چھپ نہیں رہوں گی بہت ہو گیا کیونکہ یہاں بات میری بیٹی کے فیوچر بھوشے کی آتی ہے جس سے میری بیٹی کے اچھی پروریش ہو سکے میری بیٹی کھا پی سکے تم نے او چیز چھینہ ہے مجھ سے میری بیٹی سے ایک بیوی چھپ رہا سکتی ہے مگر ایک ماں چھپ نہیں رہ سکتی میرے جتنی بھی سبسکرائبر ہے اگر آپ لوگ مجھ سے میرے چینل سے جڑے ہوئے ہیں تو پلیس مجھے سپورٹ کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں جہاں ہو سکے وہاں شیئر کریں آپ لوگ اور دیکھنا وہ اس چینل میں بھی آ جائے گا ریپورٹ کرنے کے لیے مگر آج میں گھر آئی ہوں بس ایک دن ہی ہوا میں گھر آئی ہوں یا تو میں آج شام کو نکلوں گی یا تو میں کل صبح نکلوں گی اور اب جب میں اور اب جو میں کروں گی وہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کیا کروں گی کیا تک میں چھپ تھی اور میں چھپ نہیں رہوں گی اور میں اور نہیں سہ سکتی بلکولی